اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندر حمد باب بے اختیار مخلوق کو بکارنا اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا وہ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں نیس فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم بکارتے ہو وہ ایک خجور کی گچھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں تم اگر ان کو بکارو تو وہ تمہاری بکار نہیں سنتے اور اگر سن بھی لے تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور بروز قیامت وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور اللہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے سامنے کے دو دانت توڑ دیئے گئے جس پر آپ نے فرمایا ایسی قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے پیغمبر معاملے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں ہے اور ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے فجر کی نماز کی آخری رکعت میں جب رکو سے سر اتایا تو سمع اللہ لبن حمدہ ربنا و لکا الحمد کہ بات فرمایا اللہم ملعن فلانا و فلانا اے اللہ فلاور فلا پلاند فرما تو اللہ نے آیت نازل فرمائی لئیس لکا من الامر شیئن کہ اے پیغمبر اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یدعو علی صفوان ابن عمیہ کہ آپ صفوان ابن عمیہ سحیل ابن عمرہ اور حارس ابن حشام پر بددعا کر رہے تھے تب بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ایک اور جگہ میں ابو حرر انہوں سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ انزر اشیرت اقل اقربین آیت نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہوگے اور فرمانے لگے اے قرائش کی جماعت یا اس طرح کوئی اور کلمہ آپ نے فرمایا اپنی جانوں کو بیچو یعنی اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا اے عباس ابن عدد المطلیب اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا اے میری بھوپی صفیہ اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو چاہو مانگ لو لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا هذا الباب باب الدعاء یہ باب ہے دعا کے بارے میں دعا کا باب الدعاء عبادت دعا عبادت ہے وطلب ذلك من غیر اللہ شرک اور چونکہ یہ عبادت ہے اور غیر اللہ سے کوئی چیز طلب کرنا جو عبادت ہے وہ شرک ہے جیسا کہ فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچائیں گے نہ نقصان اگر تمہیں ایسا کیا تم نے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور ظالم کا معنی یہاں مشرک ہے تو یہ ظلم کا معنی ہوا وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفَسَهُمْ هَا أُولَىٰ لَذِي دِعَوْتُمُوْهُمْ هُمْ لَيَنْصَرُونَ أَنفُسَهُمْ وَلَا يَنْصُرُونَكُمْ یہ جن کو تم نے بھگا رہا ہے یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا کریں گے وَكِيفَ تَدْعُونَهُمْ تو کیسے دوسروں کی کریں گے تو پھر جب اتنا جان گئے کہ انہیں اپنی مدد کر سکتے انہیں دوسری کوئی تو پھر تم ان کی طرف رجوع کیوں کرتے ہو کیسے کرتے ہو اِنَّمَا تُمَارِسُونَهُمْ مُخَالَفْ لِمَا قَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ أَلَّا تَدْعُوِ اللَّا اِيَّهِ اور اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اب ان کو پکارنا یا دعوت دینا دعا کرنا ان سے تو یہ تو خود اللہ کی فرمان کی مخالفت ہے هذه الآیات واضحة والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير شوفتو هذه النواة هذا القطمير الفتحة التي بينها هذا قطمير غلافها الحب هنا التي تخرج نقير فأتا في القرآن ذكر الرقی نقير وذكر القطمير في هذه النواة يعني اجزاء النواة هذه فيها أشياء أنتم عاجزين ما يملكون هذا العام جیسے ایک خجور ہے نا بیش میں خجور کے جو لقیر ہے سوراک یا پیٹ کی در پھٹا ہوا ہے اور باریک سواں پر ہے وہ قطمير ہے اور اس کے اوپر اقدم باریک جھلی نقیر ہے تو قطمير اور نقیر کی کیا حیثیت ہے تو یہ اللہ کے سواں جن کو پکارتے ہیں وہ قطمير اور نقیر کے بھی مالک نہیں ہے خجور اور اس کا بیش تو چھوڑ دیجئے فأنتم عاجزون آجزون تو ان چیزوں سے بھی آجز ہیں فكيف تم عارسون آجزون تو اس کے باوجود تم کیسے ان سے مدد طرف کرتے ہو بمعنی هاولئے الذین ادعوتموہم ما يملكون هذه الاشیاء اس لئے کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمير اور نقیر کی بطاقت نہیں رکھتے فمن كان عاجزاً عن هذه الاشیاء الصغیرہ تو یہ جو لوگ اس معمولی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ان سے ضرورتیں پوری کرنا مرادیں پوری کرنا یا مشکلوں کو آسان کرنے کے لئے امید رکھنا یہ کیسے ممکن ہے تو یہاں ایک چیز واضح ہوئی کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص جو شرک میں پڑھتا ہے شرک کرتا ہے عقل نہیں ہوتی اس کے پاس اور وہ جو ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے اگر وہ سن بھی لیں تو پھر تمہاری پکار کو یعنی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے یعنی تمہیں اس کا کوئی تو اس کو قبول کر کے تمہارا کچھ نہیں کر سکتے کچھ دے نہیں سکتے اور قیامت کے دن کیا ہوگا تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُ خَبِيرُ فَاللَّهُ هُوَ الْخَبِيرُ يُخْبِرْ بِمَا سَيَكُونَ اور اللہ رب العالمین کی طرح کوئی خبر نہیں دے سکتا کیونکہ وہ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتا ہے متى يستجاب الدعاء دعاء کم قبول ہوتی ہے اذا اراد اللہ ذالک جب اللہ چاہتا ہے انتا تدعو واللہ هو اللذی استجاب آپ دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستطع ان يمنع عن نفس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس کو آپ نہیں روک سکے کہ آپ کے دانت توڑ نہیں دیئے گئے تھے آپ کے چہرے پہ زخم نہیں آگیا تھا المغبر اللذی نشبہ فيها آپ کو زخمی نہیں کر دیا گیا تھا ماذا قال اللہ لہا اللہ نے آپ کو کیا کہا تھا اس سلسلے میں اللہ ہم العن فلان اللہ ہم العن فلان فاللہ قال لہا لیس لکا من الامری شئی جب آپ نے بددعا کی کہ اللہ فلا فلا پہ لعنت بھیج تو اللہ نے کہا کہ آپ کو معاملے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے اللہ چاہتا ان کی توبق قبول کر لے گا یا دعا صفوان بن عمیہ و سحیل بن عمر والحال وہ جو سرگنا تھے ان پر بددعا کرتے تھے صفوان بن عمیہ پہ سحیل بن عمر پہ اور حسی حارث بن حشام پہ لینہ منہ من آمل و اصبح مسلم و کانا یلعنہ رسول اللہ بی اسمہی تو اب اتنی تکلیف ہے پہنچائیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پر بددعا کرتے تھے انتا علیک الدعا قد استجیب اللہ لکھ و قد نہیں استجیب تو اللہ نے کہا کہ آپ سرگ دعا کیجئے اللہ تعالی ان کی سننے والا ہے رسول اللہ یقول اللہ اللہ ملعن فلان جب اللہ شہر 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 و هو یدعو ایک مہینہ مستقل بددعا کیا فلا فلا کے اوپر خلف ابو بکر و عمر و عثمان و علی یقلون آمین 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 مستجاب اللہ اور آپ کے پیشے ابو بکر عمر عثمان علی اور دوسرے صحابہ ہیں آپ کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہیں اس کے باوجود اللہ نے آپ کی دعا نہیں قبول کی اللہ نے کہا کہ اس معاملے میں یا معاملے کا آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے پھر آپ بددعا کرنے سے رک گئے اور یہ تین لوگ جن کا نام لے کے آپ نے بددعا کی تھی یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور اسلام میں داخل ہوئے تھے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ دعا کو سنتا ہے وہ لوگ جو اسماء اور صفات کی نفی کرتے ہیں اللہ کے کان کی یا دعا کی ان سے ہم کہیں گے کہ تم اپنی نام درود میں کیا پڑھتے ہو تم نماز میں کیا پڑھتے ہو نماز تو پورا کا پورا عقیدہ ہے اللہ اکبر تعظیم جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کی تعظیم اور بڑائی ہے الحمدللہ توحید تعظیم سبحان رب العظیم میں تعظیم سمع اللہ لمن حمد اثبات سمع سمع اللہ لمن حمد میں جب کہتے ہیں تو اللہ کے لئے سننے کا اس بات ہے ربنا و لکا الحمد تعظیم ربنا و لکا الحمد میں بھی اللہ اللہ اکبر سبحان رب الاعلا اثبات العلو اللہ اکبر اور سبحان رب العلا کہنے میں اللہ کی بلند پر ہونے کا ثبوت ہے یہ نماز جو ہے ہمیں عقیدہ سکھاتی ہے اللہ کی توحید سکھاتی ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ سمی اللہ لمن حمده تو یہ اقیدہ ہے اللہ کی عزمت اللہ کی بلند یہ دعا یہ دعا ما انکتے ہیں مسترس ہے اما ما اتا ان النبی صلی اللہ خص قرابت فقال سلوني بعد ما نداهم باسمائهم عمام الى ان قال يا ابنتي فاطمة سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنك من اللہ شیئ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ نے اپنے دشتداروں کو خاص کیا ان کے ناموں سے انہیں پکارا اور کہا اے فاطمہ بنت محمد میرے مال سے جو چاہو لے لو میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا انتبی ہو سبل جائیے وَهُوَ حَي يَقُول لِأَقْرُب الْنَّاسِ الَيْهِ لَا أُغْنِي عَنْكُم مِن اللَّهِ آپ بحیات ہیں اور آپ کے ہاں جو سب سے قریبی رشتدار ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا وَمَات صلی اللہ وَمَات اور پھر آپ کی وفات ہو گئی يَقُلُون يُغْنِي تو کہا کہ میں کسی آپ تمہارے کام نہیں آؤں گا هُوَ وَهُوَ حَي يَقُل لَا أُغْنِي هُوَ وَهُمَيِّت يَقُلُون يُغْنِي اِذَا كَان اَقْرَبِ الْاَقْرَبِين إِلَيْهِ يَقُلُ لَا أُغْنِي عَنْكُم مِنَ اللَّهِ شَيْعَ هو وَهُمَيِّت يَقُلُون يُغْنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ مَدَد مَدَد يَا رَسُولُ اللَّهِ يَا أَوْلِيَاء اللَّهِ اِذَا كَان رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِك فَمِن بَعْبِ أَوْلَى مَنْ دُون رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ لَا يَمْلِكُون مِنَ الْأَمْرِ شَيْعِ اللَّهِ رَسُولُ صَلَى اللَّهِ بَحْيَات ہیں اور اپنے سب سے قریبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا آپ کی وفات ہو گئی تو پھر دنیا میں لوگ پیدا ہوئے اور نبی سے مدد مانگنے کہ نبی میرے کام آئیں گے نبی کہہ رہے ہیں زندگی میں کہ میں تمہارے دنیا میں دنیا میں جو چاہو لے لو آخرت میں کام نہیں آؤں گا اب مرنے کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کچھ کر پاؤں گا تو پھر کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے ابو بکر لائق نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نہیں ایسے پکارتے تھے عمر قتل عثمان قتل علی قتل لم یا منعو عنہ انفسهم ما یعلمو الغیب الان بعد موتهم فی قبورهم یا ولی اللہ یا فلان ابو بکر صدیق رضی اللہ کی وفات ہو گئی عمر رضی اللہ انہوں کو قتل کیا گیا حدث عثمان کو حیث علی کو قتل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بچا نہیں چکے علی بن نبی طالب کذا لکی یا نبی ان کی مدد نہیں کر سکے سب قتل کیے گئے نبی نہیں جانتے تھے کہ قتل کیے جائیں گے وہ خود انہیں نہیں پتا کہ ہمارا کے حاشد ہوگا قتل ہوں گے یا کوئی بچا نہیں سکتا تھا لیکن اب یہ لوگ نبی کی قبر پر جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں بچا لیجی اور ہماری مدد کیجی ان لوگ کی اقلیں کہاں چلی گئی ہیں بدل ان تقول یا فلان یا ولی یا نبی لماذا لا تقول یا اللہ اے فلان اے ولی اور اے نبی اس طرح کہ کر بکارنے کے بجائے تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے اللہ لماذا تترک التوحید وتکم مشرک تم توحید کو چھوڑ کر شرک کیوں کرنے لگتے ہو مل فرق بینک و بین من یقول یا یغوث یا یعو یا نشرا یا لات یا عزا لیسے بینک و بینهم فرق کلهم ہاؤلا دعو رجالا صالحین و انت دعوت رجالا صالحین والکل لم يدعو رب العالمين تمہارے درمیان اور ان لوگ کے درمیان کیا فرق ہے جو یغوث یا اقلات منات کو بلاتے ہیں اپنے بوتوں کو بلاتے ہیں مردوں کو اور تم بھی اپنے اولیاء اور پیروں کو بلاتے ہیں ایسے صورت میں کیا تم دونوں میں فرق ہے فہذا الباب فی الدعاء متى يستجاب الدعاء یہ باب دعا کے بارے میں ہے دعا کب قبول کی جاتی ہے اکتب لکھئے ان يكون توحید دعاء اللہ نمبر ایک دعا اللہ سے کی جائے تطہیر المطعم والملبس کھانا اور پہننا حلال ہو تب دعا قبول کی جاتی ہے لئے ان من موانع الدعاء اکل الحرام ولبس الحرام اس لئے کی دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے حرام روزی بھی ہے فالرجل یأتی اشعث اغبر یارب یارب وغذی بالحرام مطعمه حرام ملبسه حرام انہا يستجاب له حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے گھر جاتا ہے اور یارب یارب کہتا ہے اس کا کھانا حرام اس کا پینا اور پہننا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی فتطہیر الطعام من الحرام من اسباب الاستجابہ روزی کو حرام سے پاک کرنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے فکانت المرأة تمسک بزوجها وتقول اتق اللہ لا تطعمنا الا حلالنا اس زمانے میں عورت اپنے شوہر کو پکڑ کے کہتی تھی کہ اللہ سے ڈرو اور ہمیں حرام نہ کھلاو ایضا تحری الاجابہ تحری الدعاء في وقت الاجابہ یعنی تیسری چیز استغل الاشياء اوقات او حیئات او ازمنة فيها استجابة للدعاء دعا دعا کی قبولیت کے وقت میں کیا جائے مثال جیسے اوقات مثل آخر اللیل نزول اللہ رات کا آخر حصہ جسم اللہ تعالی اسمان الدنیا پر نزول فرماتا جمعہ یا جمعہ قدل مواطن الجمع مواطن الجمع مثلا في الجمعہ في العیدین مسلمان جہاں جمعہ ہوتے ہیں جیسے جمعہ ایدائن ہے فتحضر دعوة المسلمين كما قال مسلمان دعوت کریں دعا کریں تو ان دعاؤں میں شریک ہو کہا جائے مسلمان کی دعا میں شریک ہو جاؤ امکنہ دعا مانگنے کی جو جگہیں ہیں وہاں دعا کی جائے جیسے عرفہ لوگن مانگنے نبی نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے احوال حیات وقت نزول المطر دعا دعا کی قبولیت کے وقت میں ہے کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کی ایک قیفیت یہ ہے کہ مسافر حالت سفر میں ہو اور کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے والدین کی دعا اولاد کے بارے میں جیسے مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اس لئے کہ اس کی دعا بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا المضطر دعوتہ مستجابہ وإن كان کافرا مستر یعنی پریشا حال تو ایسا شخص جو پریشا حال ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے چاہے کافر ہے کیونہ ہو حتی المظلوم وإن كان کافرا دعوتا مستجابہ اللہ تعالی المظلوم لایجوز انتظلم حتی وإن كان کافر لایجوز الظلم مظلوم یعنی ستایا هو انسان کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کہتا ہے کہ اے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یہ بعض جگہیں ہیں بعض شخصیتیں ہیں بعض حالات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس باب سے متعلق یہ باتیں ہیں الباب اللہ بعد ہے موسیقی موسیقی